پاکستان فیش آتی ہیں جس کو سالو کیا جا سکتا ہے تو ہمارے ساتھ ایو بھائی موجود ہیں جو ریلیجس سکولر ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم جی بہت اہم ٹاپک ہے اور میخام اس میں جتنے لوگ اس وقت سوچ کرے ہوئے ہوں گے وقت نہیں ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک تو انسان کا اپنا بنایا ہے مطلب انسان کا اپنا بنایا ہے مطلب یہ کہ دنیا میں آ کر اور دوسرا یہ کہ ہر رشتے میں اخلاقیات آتے ہیں اور اس رشتے میں بہت اہم ہے شادی سے پہلے کئی دفعہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے بچوں کو سمجھایا نہیں جاتا شادی کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے بیوی کے ساتھ کیسا روئیہ رکھنا ہے بیوی شوہر کے ساتھ کیسا روئیہ رکھے گی ہم سب سے پہلے تو پہلے تم رشتے کی بات سے شروع کریں گے اور پھر آگے سلسلے کو لے کر چلتے ہیں بلکل قرآن مجید کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ویسے تو معاشرے کے اندر شادیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن اتفاق کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کنسلٹ نہیں کرتا اور پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں پھر بھی کنسلٹ نہیں کرتے اور طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں پھر بھی کنسلٹ نہیں کرتے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جتنی شادیاں اور جو رسومات ہیں وہ ہم اسلامی رسومات کے بجائے ہم کلچرل رسومات کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو اگر ہم اپنے مسائل کو واقعی جنونلی حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سے دیکھنا چاہیے کہ ایک میہ بیوی کا رشتے کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا رسپونسیبیلٹیز اینڈ آثوریٹیز دی ہیں جب تک ہمیں اپنی ذمہ داری کا نہیں پتا ہوگا تو ہم کس طرح سے اپنی ذمہ داری جو ہے اپنی وائف پہ چھوڑ دیں گے اور وائف کی ذمہ داری جو ہے خود اٹھا لیں گے کسی جگہ پہ وائف سمجھ رہے ہو کہ میر ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کسی جگہ پہ ہس بینڈ سمجھ رہا ہو کہ میر ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے کیونکہ یہ ساری چیزیں وجوہات بنتی ہیں بعد میں مطلب فیملی جو پرابلمز آتی ہیں ان کی وجوہات یہی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور جوائنٹ فیملی کے اندر خاص طور سے پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں جہاں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے مسلم کلچر میں وہاں پر یہ مسائل بہت زیادہ گھمبیر ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں وہاں بھی ہمارے ماباب بھی ساتھ میں ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے رسپونسیبیلیٹی سمجھنی چاہیے اب میں قرآن مجید کی آیت سے آپ کو بیان کریں گوش کرتا ہوں کہ سورہ سورہ آل عمران آیت نمبر فارٹین اس میں اللہ تعالی نے عورتوں کے علاوہ پانچ اور چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بنائی ہیں جو کہ زینت ہیں یعنی بیوٹی ہیں اس دنیا کی تو اس میں سب سے ٹاپ پر اللہ تعالی نے وومن کا یعنی لیڈیز کا ذکر کیا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں زینا الاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا لنناس حب الشہواتی من النسائی زینت دیا انسانیت کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں سے نسا وال بنین اور بیٹوں سے وال قناتیر المقنترتی من الزہبی والفزتی اور سونے چاندی کے ڈھیروں سے وال خیل المصومتی اور گھوڑوں سے وال انعام اور جانوروں سے وال حرس اور کھیتوں سے یہ چھے چیزوں کا اللہ تعالی نے خوبصورتی بیوٹی زینت کا ذکر کیا ہے جو اس دنیا کی زینت ہیں تو اس میں آپ دیکھیں ٹاپ پر اللہ تعالی نے جو بات کیا ہے زینا لنناسی حب الشہواتی من النسا عورتوں سے جو ہے خواہشات کی محبت جو ہے اللہ نے اس کو زینت دیا یہ ٹاپ پر ہے اب دیکھیں ایک مرد شادی کیوں کرتا ہے اس لیے کیوں کہ اللہ تعالی نے عورت کو زینت بنایا ہے برکتے ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ زینت جو ہے میں اپنے گھر میں لے آؤں اور وہ اس کا جو سول پرپس ہوتا ہے شادی کا وہ صرف اور صرف اپنا جو اس کے اندر ایک مادہ اللہ تعالی نے دیا ہے محبت کا یعنی فیمننٹ کے ساتھ اس کو پورا کرنے کے لیے اس پیرنگ کو اس کی خواہشات جوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ دیکھیں آپ جب لڑکی کو شادی کرتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ خرچ کرتا ہے اور بڑی ہی سمجھلے خوشیوں کے ساتھ وہ لڑکی اس گھر میں آتی ہے کیونکہ وہ اس لڑکی کی خواہشات کے مطابق آ رہی ہوتی ہم اس بات کو کنٹینیو کریں کالر سے بات کرنے کے بعد پہلے اگر آپ بات کمپلیٹ ہونا تھوڑا سا پھر کالر آئیں کوئی ایسا نہ ہوگی کوئی مجبور ہو تو پھر آپ بات کیجئے ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو سعیدہ جی اچھا جی ڈراغ ہو گئی جو بھی کالر ہے پلیز ان کو بولیں کہ پانچ دس پنٹ ہم ذرا اس کو جو ہے سبجیک کو لے جائیں پھر آپ ہمیں کال کریں ٹھیک ہے تائنکیزو مجھ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے انسانیت کے لئے زینت عورت کو بنایا ہے اب ہم ہزبنڈ اڈ وائف پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ڈاریکٹ عورت جو ہے یعنی وائف جو ہے ایک ہزبنڈ کے لئے وہ زینت ہے اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ جو بنیاد تھی اس کی شادی کی وہ اس کی خوبصورتی یعنی وہ مطلب میں وہ بیوٹی کی بات نہیں فلا لڑکی خوبصورت ہے نہیں all ladies are beautiful ٹھیک ہے سیئے تو جو بھی آپ دیکھئے گا جو بندہ شادی کرتا ہے ہزبنڈ جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنی طرف سے جو اس کے سرکل میں خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اس کو لے آتا ہے مطلب یہ پہلے دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی میں خوبصورتی ہے تو وہ اس کو لے کر آئے گا تو اس سرکل میں جا کے شاید رڑکی ڈونڈ رہا ہوں گا تو اس سرکل میں اگر میرے پر محدود اس ایج کی رڑکیں ہوتی ہیں اس نے پانچ یا چار ہیں آٹھ ڈیٹا سے سے چوائس نہیں ہوتی تو اس چوائس میں سے وہ بیسٹ اٹھاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ میں بیسٹ رڑکی سے شادی کروں تو اب میرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر بتانے کا کہ ایک ہزبنڈ کے لیے اس کی وائیو جو ہے وہ زینت ہے اب دیکھیں اس کو قرآن مجید کے اندر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو ذرا غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی آیت میں اس کے لئے میں کوٹ کروں گا سورہ نسا فور آیت نمبر تھرٹی فور اس کے اندر مرد یعنی بیوی اور شہر کی دونوں کی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ار رجال قوامون علن نسا ار رجال یعنی خاص مرد قوامون سٹینڈ لیتے ہیں کسٹوڈین ہیں گارجن ہیں علن نسا بیویوں کے اوپر بیما فضل اللہ بادہم علا باد جو اللہ نے باس کو باس پر فضیلت دیئے و بیما انفقو من اموالیم جو اپنے وہ مال سے خرج کرتے ہیں عورتوں پر یہ پورشن پہلے میں آپ کو سمجھانے کوش کرتا ہوں کہ اس آیت میں دیکھیں آیت شروع ہوتی ار رجال ایک لغض ہوتا ہے رجال من ار رجال خاص آدمی وہ خاص آدمی کون ہے وہ کیریکٹر فل آدمی جو قرآنی آیات کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور مومن مرد ہے وہ یعنی پریکٹسنگ مسلم ہے اور وہ سارے حکامات اللہ اس کے رسول کے حساب سے کرتا ہے اس شخص کو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے ار رجال خاص مرد یعنی یہ آرڈنیری کی بات نہیں ہو رہی یہ مومن کی بات ہو رہی ہے یہ پریکٹسنگ مسلم کی بات ہو رہی ہے نام کے مسلمان کی بات نہیں ہو رہی یعنی اگر کوئی اللہ ان سے مخاطب ہے اگر کوئی ار رجال نہیں ہے تو وہ نام کا مسلم ہے یہ سمجھیں آپ اس نے نام رکھ لیا میں مسلم ہوں اس کو بننا ہی ار رجال پڑے گا خاص مرد اب دیکھیں اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ار رجال اقوامون مرد جو ہیں وہ عورتوں پر سٹینڈ لیتے ہیں کس بات پر سٹینڈ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں سورہ الممتحن سکسٹی ہے سورہ تحریم سکسٹی آیت نمبر ٹین میں اس میں اللہ تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ امرات نو اور امرات لو جو تھیں اللہ کہہ رہا ہے وہ تہتہ عبدین تھی ہمارے عبد یعنی دو بندے ہیں مخلص بندوں کے انڈر تھی تہتہ عبدین کہتے ہیں نا یہ اس کے ماتحت ہے اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے سورہ تحریم سکسٹی سکس آیت نمبر ٹین میں کہ اللہ تعالی مثال دیتا ہے نو کی بیوی کی اور اپنا لوت کی بیوی کی وہ دونوں جو تھی وہ تہتہ عبدین تھی ہمارے دو بندوں کے تحت تھی انڈر تھی اور وہاں لکھا ہے کہ مرد قوامون ہے اوپر عورتوں کے یعنی اس کا مطلب ہوگیا کہ لیڈیز جو ہیں یعنی وائز جو ہے جب ہزبین اس کو لے کر آ رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو زینت بنا کے لے کر آ رہا ہوں اس کی کیئر ویسے ہی کرنی ہے کیئر پروٹیکشن کیئر پروٹیکشن اور شیز انڈر تھی ہزبینڈ یعنی ہزبینڈ کے مشاورت سے وہ اپنی زندگی گزارے گی اور ہزبینڈ اس کو ایسے سب آرڈینیٹ جسے کہتے ہیں کیونکہ جو تحت ورڈ ہے وہ ما تحت میں آتا ہے یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ آیت صرف مومن کے لیے ہے یا سب کے لیے ہوگی یہ آیت پوری انسانیت کے مردوں کے لیے ہے اور ہر پوری انسانیت کے مردوں کو ایمان لے کر آنا ہے اور ایمان لانے کے بعد ایسا مرد بننا ہے رول موڈل آئی ہے اب کیا ہوا اس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ قووہ مونہ علالنسہ اور میں نے ایک آیت آپ کو بتا دی سکسٹی سورت سکسٹی سکسٹی سورت کی ٹین نمبر آئیت تہتہ عبدین اب یہ ورڈ میں تہتہ بار بار کیوں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کنفیوجن ہے جس کی وجہ سے بھی میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ برابری کی جو ایک بات چلتی ہے دنیا کے اندر وہ برابری کو سمجھ نہیں رہے بات کو لیڈیز کی لیڈیز سے برابری تو ہو سکتی ہے اچھا یہ برابری کی بات ذرا میں لمبا سبجیکٹ ہوگا ہم اس کو ایک ساتھ ہی کنٹیل کرتا ہوں اچھا کیونکہ ہم چاہتے ہیں بریک کے بعد اگر اس کو کیونکہ یہ اہم چیز ہے کیونکہ یہاں پہ جب برابری کی بات ہوتی ہے تم قرآن کے ذریعے جانتے ہیں وہ برابری ہے کیا اگر کالر سے ایک سیکنڈ کی بات ہو سکتی ہے نہیں ہیلو آج سے چلنے سے ہم سکتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے دوران ہم کالر سے بات کر لیں گے اور پھر ہم اپنے سبجیکٹ کی جانب دوبارہ سے آئیں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان سلام پاکستان اور آج ہم نے بات جو کر رہے ہیں وہ میہ بیوی کے رشتے کی بات کر رہے ہیں اور بریک سے پہلے ہم برابری کی بات کر رہے تھے بلکہ یہ کہ ایو بھائی دیکھا یہ ہی جاتا ہے کہ خواتین جب شادی ہو کر آتے ہیں گھر پر تو مرد کی ذمہ داری ہے بھی آپ نے کہا کہ پورے مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو وہ گھر پر لے کر آیا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک ہفتہ یا ایک مہینہ تو سب معاملات صحیح رہتا اس کے بعد یا پھر کبھی کے بار تو اگلے دنی ہزبینڈ اپنی بیو کو گھر کی ذمہ داری سمجھ کے بس وہ گھر والوں کے حوالے کر دیتا ہے وہ دیکھیں وہ جانیں اپنی ذمہ داری کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری صرف اور صرف باہر جا کر کام کر کر پیسے لانے کی ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ وہ ار رجال نہیں ہے ار رجال جو اس آیت میں جو ورڈ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹسنگ مین ایک ایسا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرے گا ہر وہ شخص جو اپنی وائف کو گھر لے کر آ جاتا ہے اور اس کے ذہن میں بعد میں یہ ہے کہ میں اس کو فیملی میں اس کو جھونک دوں گا اور فیملی کے سپورت کر دوں گا اور باہر میں سارے فیصلے جو ہے وہ اس کے ساس سسور بڑے بھائی بہن بھائی سب کر رہے ہوں گے اور وہ بیچاری وہاں بے یتیموں کی طرح رہے گی تو یہ بالکل نہیں ہے قرآن مجید کے حساب سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا پروٹیکٹر بنایا گارجن بنایا کسٹوڈین بنایا اور قوامون بنایا سٹینڈ لینے والا بنایا اس کا مطلب ہے جب وہ سٹینڈ لے گا تو اللہ تعالیٰ سورہ نصاف 4 آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یو اللہ دین آمنو کونو قوامین بالقست شہدہ للہ ولو علا انفسگم او الوالدین اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ وہاں بھی قوامین لکھا ہے یہاں قوامون لکھا ہے وہاں قوامین لکھا ہے یہ کن کے لئے ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ چاہے وہ گوائی تمہارے اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو اب یہ کوئی کورٹ میں بات نہیں ہو رہی ہے گھر میں اگر فرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ میری وائف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے سٹینڈ لینا ہے اس بات پر کہ یہ زیادتی ہے ہم اس مقصد کے لئے اس کو نہیں لے کر آئے اور اس بات کو صحیح کریں صحیح کرا دے صحیح کرا دے جھگڑا نہیں ہے انصاف کا مقصد یہ ہوتا کہ مشورہ کرے گا کنسلٹیشن کرے گا اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے اپنے ماں باپ سے کہ دیکھیں یہ اس کا نہیں اور اس لن دے گا کیونکہ دیکھیں آپ یہ سمجھیں نا کہ لڑکی جو لائے وہ دل سے لے کر آیا اسے اس کو خوبصورت گھر بنانے کے لئے گھر بنانے کے لئے دیکھیں لڑکی جو ہے نا اللہ تعالی نے زینت بنائی ہے برکر ایک زینت اپنے گھر میں لے کر آ رہا ہے تو اس کو اس لیے سوٹی لائرہا ہے کہ لوگ زیادتی کریں اس کے ساتھ تو اس کا مقصد ہے کہ جو آیت ابھی میں آگے بتاتا ہوں اس کو مزید ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اب اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور جو وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ مال سے خرچ صرف وہ شخص کر سکتا ہے نا جو کمائے تو اس آیت میں لکھا ہے جو اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خرچ کرنا رسپونسیبیلیٹی ہوئی شوہر کی کمانا رسپونسیبیلیٹی کس کی ہوئی شوہر کی اور اگر ایک شخص لے کر آ جاتا ہے اور بعد میں اپنی وائف کو پیشے لگتا ہے کہ تم بھی سکول میں جاؤ پڑھاؤ میرے گھر کے خرچیں بورے نہیں ہوتے تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو ایک طرف تو اس سے بورے گھر کے کام کروا رہے ہیں دوسری ایک طرف آپ اس کا جاب بھی کروا رہے ہیں تو آپ کس طرح کے ہزبنڈ ہیں لیکن لڑکی اگر اپنے شوق سے کرنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے بات بنیادی چیزی ہو رہی ہے کہ جو ہزبنڈ اگر ذمہ دار ہوگا تو پورے قرآن مجید کے اندر کوئی مسلم بیوی بیوی لفت استعمال کرو کوئی مسلم مومن مومنہ بیوی جاب نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے مسلم مومنہ بیوی جو ہے وہ زینت ہے وہ جب گھر میں آئے گی تو وہ گھر چلائے گی مطلب گھر کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے اگر وہ کما بھی رہی ہے تو وہ اپنے لئے کمائے گی میرا پوائنٹ آ سمجھیں دیکھیں ایک ہمارے نورمل مسلم لوگ ہیں جو کہ کچھ پانچ پرسنٹ فالو کرتے ہیں کچھ دس پرسنٹ کرتے ہیں کچھ پندرہ پرسنٹ قرآن مجید میں لکھا ہے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح اب پوری طرح جب داخل ہوگی کوئی لڑکی اور لڑکا تو وہ شادی سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میری ہاؤس وائف ہوگی اور وہی لڑکے شادی سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے ایک ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے ایک جاب کرنے والی بینکر سے شادی کرنی ہے یہ سارے ڈیسیجن میکنگ پہلے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے گا جو ڈیسیجن میکنگ پہلے ہوتی ہے اور وہ ہزبینٹ جب اس سے شادی کر کے لے کر آتا تو ان کے پرابلم نہیں آتے شادی کے بعد اگر وہ لڑکی اور لڑکا جاب دونوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے جاب کرتے آ رہے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ لڑکی آئی کہ جب امر جو کمار ہے اس کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے بیگم کو سنبھالنا اور اسی کی ذمہ داری جو کمار کر لارہا ہے اور بیگم پہ خرچ کرنا اب ہمارے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ کنجوسی پہ ہوتے ہیں ہزبینٹ جو ہے اپنی وائف کو اپر ٹرسٹ نہیں کرتا اس کو لیمیٹڈ پیسے دیتا ہے کنجوسی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ پیسے یہ چیٹ کر جائے گی اب اس قسم کی جب سوچ رکھے گا کوئی آدمی تو اپنی بیوی کے اوپر اور نہ اس کو آثورٹی دے گا نہ اس پہ خرچ کرے گا اور گھر کے تمام چیزیں خود منیج کرنے کے پیسوں کی بات کر رہا ہوں تو بنیادی چیز یہ کہ عورت جو ہے وہ بیوی اس کے تحت ہے اس کو وہ پیسہ دے اس سے خرچ کرے اس پہ بھی خرچ کرے اور اس کے ذریعے اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرے اور پورا گھر چلائے مطلب بیگم کے ذریعے بیگم کے ذریعے یہ گھر کا پورا مطلب وہ زمداری جب بیوی کی ہے تو وہ اپنے پورے اسے اچھے طریقے سے نبھائی گی بھی بالکل صحیح بات ہے جب اس کو گھر لے کر آئے ہیں زمداری دے رہے ہیں تو اچھے طریقے سے نبھائی گی اب نیکس اس کے اندر پوششن اس آیت میں ہے اس میں 11 پوائنٹس ہیں اسے ایک آیت میں اس وجہ سے میں پوائنٹ بائی پوائنٹ چاہتا فصالحات اللہ کہہ رہا ہے اسلاح کرنے والی عورت قانتات فرما بردار او بیڈینٹ سبمیسیف ہمبل جو قانتات ورڈیس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار سبمیسیف او بیڈینٹ ہمبل یعنی لیڈی جو ہے وہ بائی نیچر اللہ تعالی نے جسمانی طور پر یعنی فیزیکلی اینڈ سائکلوجیکلی وہ فیمنن ہے اس کو اچھا فیمنن ہے اس کو زینت بنایا ہے اس کے اندر یہ قوالیٹیز اللہ نے رکھی ہیں کہ وہ ہمبل ہوتی ہوتی ہے اگر کوئی لیڈی اگریسیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جنڈ سائکی کو فالو کر رہی ہے کیونکہ جنڈ سائکی جو ہے قرآن مجید کے اندر وہ اگریسیف ہے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک قرآن مجید میں ایک سو اچھتیس دفعہ دے کر رہا اور انہوں نے اللہ تعالی نے ان کو حکم اور علم بھی دیا اس کے باوجود انہوں نے ایک بندے کو مکہ مار دیا اور وہ بندہ مر گیا قتل نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے مکہ مارا وہ مر گیا تو اب دیکھیں انہوں نے کہا یہ قالہ حاضر عمل شیطان انہوں نے کہا یہ شیطانی عمل ہے یعنی وہ اگریسیف جو مرد کے اندر ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے فیرون کے باز بھیجا ہونے پیغام دے گئے اور ان کو کہا کہ اب نرمی سے بات کرنا اس سے فیرون سے اب میں یہ سمجھانے چاہ رہا ہوں پورے قرآن مجید میں اللہ نے کوئی لیڈی کو میسنجر نہیں بنایا اور جتنے جینٹس ہیں اللہ تعالی نے ان کو میسنجر بنایا سارے میسنجر جینٹس تھے اور سارے میسنجروں نے تن تنہا کنفرنٹیشن جو ہے نا پورے معاشرے سے کی اکیلے میسنجر نے پوری قوم سے کنفرنٹیشن لی یہ لیڈی نہیں لے سکتی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کے اندر یہ اگریشن رکھا ہوا ہے اب وہ یہ سمجھے کہ جب وہ مثال کے طور پر ایک رڑکی ہے وہ یہ بات سمجھتی ہے اس کو ایک ایسا شوہر سے شادی کر لے ایک ایسے رڑکی سے شادی کر لے جو فیمنش ہے اس کو وہ کبھی لگے گا ہی نہیں کہ میں نے شادی کیا ہمیشہ مسکولن مسکولن وہ شخص ہوتا ہے جو کہ جان مار کے پیسہ کمائے گا محنت کرے گا پیسہ کمائے گا اور لا کے جو ذمہ داری اللہ نے اس پر دی ہے وہ پورا کرے گا اسے کال رفیون سے بات کرتے اہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے بند کر دیا کیسے آپ ٹھیک کہا کہ خیریت سے میں نے ان کے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے شادی کے دس سال ہوگی ٹھیک ہے تو بیٹھ میں کچھ ایسا ہوا کہ میں نے شورٹ اٹھ گیا اس کے بعد میں نے وہ ٹھیک بھی ہو گیا لیکن میں شک کرنے کی جو بات پر جاتی نہیں ہے میرے اندر سے میں نے شک بہت کبھی دب دو دیتے ہماری بول لڑائی ہوتی ہے مجھے کچھ ایسا وصیبہ میرے اندر سے سکون ہو جائے یہ شک کرنے کی بماری میں ملت تلیج ہے اچھا یہ ٹھیک ہے صحیح ہے آپ ایک آیت نوٹ کر لیجئے گا سورہ الحجرات 49 آیت نمبر 12 آپ مجھے نا آنیر پت آئی میں لکھ لیتی ہوں چلنجز سہیے یہ ویسے ہر ایٹ پر یہ والی آیت جو ہے ایسا ہی بیویمنٹ کرتی ہے سو مچ پر کالنگ بہت اچھا یہ بات جو آپ نے کیے بہت شکریہ تک کی بات جو ہے کافی زیادہ اور اس کی وجہ سے پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ ڈائریکٹ سوال کیا جو کہ تمام لیڈیز کے فائدے کا سورہ الحجرات 49 آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو اللذین آمن احتنیب کسیرم من الزن اے ایمان والو زن و گمان سے اجتناب کرو انہ بعد الزن اسم بعض زن جو ہیں گناہیں ولا تجسسو اور تم تجسس مت کرو جاسوسی مت کرو ولا یختبادکم بعد آباد اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو اب دیکھیں اس کے اندر بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ولا تجسسو مطلب یہ حزبن کے لیے بھی یہ آیت ہے یہ لیکن یا ایو اللذین آمنو کا مطلب ہے مسکولن اور فیمنن بوت عربیک میں یا ایو اللذین آمنو کو مطلب ہے مرد اور عورت دونوں کہ یا ایو اللذین آمنو اشتنیبو کسیرم من الزن زن و گمان سے اشتناب کرو بعض زن گناہیں اگر میں یہ زن کر لوں کسی کے اوپر کہ بھئی اس نے یہ غلط کام کر کے آ رہا ہے یہ گناہ ہو جائے گا بوتان ہو گئے اگر میں یہ بات کر دیا نہیں اگر میں گمان کر رہا ہوں تو اس کا رییکشن کروں گا میرے ذہن میں آیا کوئی بات نہیں لیکن میں نے رییکٹ نہیں کیا اور اپنے آگوں کنٹرول کر لیا آیت سے کہ بھئی مجھے تو نہیں پاتا پروف اسی طرح سورہ حجرات 49 ہے اس کی 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یا ایو اللذین آمنو ان جاکم فاسقم بنبعین فتہ بیانو اے ایمان والو جب تمہارے پر فاسق کوئی خبر لے کر آئے اس کی وضاعت کر لے ان تسیبو قومم بجہالتن یہ کہ تم اپنی جہالت جہالت سے ابھی کسی قوم کو پہنچا دو اللہ ما فال تم نادمین اور تم اس کے اوپر پھر نادم ہو جاؤ مطلب یہاں تک جہالت تک یعنی یہ جہالت ہو جائے گی کہ میں بغیر تحقیق کے پہنچا دوں آن کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ جو میری بہن نے فون کیا تھا میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اس آیت کو عربی میں یاد کریں ترجمے کے ساتھ یاد کریں سورہ حجرات 49 آیت نمبر 12 اور سورہ حجرات 49 آیت نمبر 6 اور اس کو ہر رکعت میں پڑیں رکعت میں نمازوں میں پڑیں یہ آیتیں نمازوں میں جب ریپیٹ ہوں گی ہر وقت آپ کے بعد میسج رہے گا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرتا لیکن وہ اپنے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ نہیں کرنا یہ سوچنا نہیں ہے کتنا گمان رکھیں کہ اتنی ٹینشن زیادہ بڑھ جائے گی گمان بلکل نہ کریں بلکل صحیح بات اچھا اب آگے جو اس آیت میں تھا کانتات دیکھتا فسالحہ تو کانتات کانتات کا مطلب ہوتا ہے لیڈیز جو ہیں وہ obedient ہونا چاہیے obedient ہونے چاہیے humble ہونے چاہیے سب میں صرف ہونے چاہیے اور ان کو یہ بات بتا ہونے چاہیے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ aggressive ہوتا ہے یہ بات اس کے ماں باپ کو پہلے سے بتانی چاہیے اور اگر میری بیٹی اس ٹائم دیکھ رہی ہے اس بیٹی کو بھی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یعنی اس کو یہ بات بتا ہونے چاہیے کہ جو شادی ہوگی اس کے اور آگے جائے گی تو اس کا husband جو اس کو ملے گا وہ aggressive ہی ملے گا صحیح ہے اب اس کو یہ بات بتا ہونے چاہیے کہ ایک aggressive مرد کے ساتھ جو کہ اس کو پسند کرے گا یا میری بہن دیکھ رہی ہے یا میری کوئی بھی relative دیکھ رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں چھوٹی بہنے سب پہلے ہوئی یہ سوچ کریں کہ اگریسیو رہ ہمبل اور سویٹ رہے ہیں اب بھی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات کو کنٹینو کریں گا ہمارے ساتھ رہے گا سلام پاکستان خوش آمدی سلام پاکستان میں اور ہم نے آج جو سبجیکٹ اٹھایا وہ ہے میہ بیوی کا رشتہ اور جو ہم آپ کو اس شو کے ذریعے یا ہم سیگمنٹ کے ذریعے آپ کو بیسکلی بتانا یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے دیا ہے اس کو اگر ہم فالو کرے تو ہمیں زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں ہمارے ساتھ کالر سائیم موجود ان سے بات کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کیسی آپ سائیمہ ٹھیکٹا کے کراچی سے بات کر رہے ہو جی جی آپ کا سوال آج کی ٹوپک کے حوالے سے جی بلکل سم نے پوچھنا میں نے ان سے یہ تھا کہ میری جو ہسپین ہے وہ مجھے بیسکتو اللہ پر شکر ہے مشاہدہ بہت میرا کیرنگ ہے بہت خیال کرتے ہیں لیکن مجھے جب ان کو غصہ آتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سب کے سامنے مجھے ڈاننا شروع کر دیتے ہیں کہ میری بھی عزت نفس ہے تھوڑا اس بات سے ان کو خیال کرنا چاہیے یہ چیز کا خیال نہیں کرتے لیکن میں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بات ہے آپ مجھے اکیلے میں بتا دیں سمجھا دیں جب غصہ آئے گا ہلو جی 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 بات سن رہے ہیں بات سن رہے ہیں جی 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 تو وہ مجھے جس فقط ان کو غصہ آنے کی جی رہنا مجھے ڈاننا شروع کر دیتے ہیں مجھے ڈاننا شروع کر دیتے ہیں آپ میری مسئلے کے مجھے بتا دو حرام کی سمجھا دو میرے شادی کو مجھے گیارہ سال ہو گئے ہیں بارہ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ بھی تک مجھے مرد مشاہد میں ان کو نے سمجھتا ہی یہ مجھے نہیں سمجھتا ہے بہر حال لیکن مجھے یہ ان کے ایک پسند نہیں ہے تو میں اس لیے مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ کی طریقے سے ہوتا ہے بہت 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 شکریہ آپ کو شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہم ہر ایک بات ضرور سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ قرآن کو پڑھیں اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں جب آپ کی زبان سے اچھے الفاظ نکلنا شروع ہوں گے آپ بہت سے چیزیں تبدیل ہو جائیں گے اور جب قرآن کے ذریعے آپ خود بھی بات کریں گے تو آپ یہ دیکھے گا کہ واقعی دن بھر کی جو معاملات ہیں بچوں کے معاملات ہیں سب بہتر ہوں گے اور ہم یوں بھائی سے پوچھتے ہیں اس کی ڈیٹیل ذرا جو میری بہن نے سوال کیا ہے وہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ زیادہ مردوں کی یہ پرابلم ہے اب یہی بات ہو اگریشن کی بات ہو ہم نے یہ بات کو ہنڈر پرسنٹ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی سمجھ لیں بلٹ ان سا پرابلم ہے مردوں میں اس لئے لیڈیز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مردوں کے اندر ایک اگریشن ہوتا ہے اچھا وہ ریزنز جو اگریشن کا سبب بنتے ہیں یعنی فرص کیا غصہ کرنا وہ یہ تمام چیزیں ان چیزوں کو اس ریکوائرمنٹ کو اس گھر میں رہتے ہوئے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹولریٹ بھی کرنا ہوگا آپ کو کیونکہ زیاری بات ہے کہ آپ اس گھر میں وہاں اپنے گھر سے آئی ہیں دو طرح سے اس کو سوچا جا سکتا ہے شوہر یہ سوچ سکتا ہے کہ یار اپنا پورا گھر چھوڑ کر میرے پاس آگئی آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ شوہر میرے گھر نہیں آیا بلکہ میں اس کے گھر آئی ہوں یعنی آپ سمجھ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہے ایک لیڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ایک اچھا ہزبنڈ مل جائے اور اس کی ظاہری بات ہے اس کے ماں باپ کوشش کر کے ایسا پلان کرتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے اور جب وہ اس گھر میں جائے تو وہ کوشش کرے کوشش کرے کہ اس کی جو نیڈز ہیں یا اس کی جو کچھ حیبٹس پرانی بنی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لے تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن یہ ہے کہ اس کو ان کے خلاف نہیں جانا اور نہ اپنا گھر خراب کرنا ہے لئے کہ جو خود تو عمل کر رہی ہیں اور خود چینس نہیں دے رہی ہیں اور ہزبنڈ جو وہ فیراؤن جیسے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دیکھیں اس بیوی کے بارے کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وَدَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا اور اللہ مثال دیتا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لئے امراتِ فیراؤن فیراؤن کی بیوی کی اس طالت رب ابنی لی اور جب اس نے کہا کہ بنا دے اے میرے رب میرے لئے اِن دکا بیتن فی الجنت کہ اپنے نزدیک اپنے قریب جنت کے اندر میرے لئے گھر بنا دے وَنَجِّنِ مِن فیراؤن اور مجھے فیراؤن سے نجات دے وَعَمَلِهِ اور اس کے عمل سے وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ ظَالِمِين اور نجات دے دے مجھے قومِ ظالِمین سے یہ وہ دعا کر رہی ہے اللہ سے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی فیراؤن جیسا بھی حرکتیں کر رہا ہو اس کی بیوی پھر بھی ایمان والی بن کے رہ سکتی ہے اتنی ضبطس ٹولرنس کی اس میں ایکزامپل ہے تو جو انہوں نے بات کیا وہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں اور صحیح ہو سکتی ہے اور ان چیزوں کی کیونکہ انہوں نے مجھے پوائنٹس نہیں بتایا کہ کس پوائنٹ کے اوپر وہ ناراض ہوتا ہے بس وہ کسی بھی بات سے کہہ ناراض ہوتا ہے وہ ان کے لئے کسی بات ہوگی لیکن جب دونوں سے بات کریں گے تو کوئی ریزن ہوگا تو اس میں چھوٹا بہت بیہیوئر کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہوتا ہے دوسری بات تینشن کا سب سے بڑا میاں بیوی کے درمیان اس کی اولاد کا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں اگر میاں بیوی شادیاں ہو جائیں اور ان کی اولاد نہ ہو بکر ایک اس بات کو ہم کارٹینیو کریں کہ ایک کالر کے بعد حلو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام جی ہمارے ساتھ تپنڈی سے کالر آیا نام بتائی گا فرخندہ فرخندہ جی 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 آپ کا سوال میرا جی اسوال ہے کہ بس میری سبی اپنی چیز رہتی ہڈیوں میں درد رہتا ہے ہر وقت اچھا جی بسم ہر وقت بخار کی کی کیسیت رہتی ہے توپتا رہتا ہے آپ کو پتا ہمارا ٹوپک کیا ہے یہ قرآن باقی کی صورتوں میں سے دے رہے ہیں آئیتیں کہ یہ پڑھیں آپ اس سے فائدہ ہوگا ہمارا ٹوپک ہے آپ نے لگتا ہے ٹی وی کا وولیوم بند کر کے دیکھ رہی ہے تمہارا ٹوپک ہے میاں بیوی کا رشتہ اچھا اچھا جی 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 نہیں دے سکتے یہ جواز دے سکتا ہوں اچھا ہے ٹوپک ہے ٹوپک ہے ٹوپک ہے اس کی ایٹی نمبر آئت ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے وائزہ مریض تو فہوا یشفین جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو شفاہ دیتا ہے کونسی آیت ہے یہ ہے سورہ شورہ ٹوپک ہے آئیت نمبر ایٹی ایٹ زیرو تو یہ آیت ایٹ زیرو آیت کی آد کر لیں اور یہ دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفاہ دے گا اب جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ جو اس کے علاوہ جو لیڈیز کا بہت بڑا ٹینشن ہے وہ ٹینشن ہے اولاد کا جن لیڈیز کو اولاد نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو سچویشن ہے ہمارے معاشرے میں بہت خراب ہیں اور خاص طور سے یہ سمجھیں کہ پورا معاشرہ جو ہے یعنی ان کے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیڈی کو سوال کر کر کے تنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس لیڈی کو کوئی قصور ہے جس کی وجہ سے اس کے اولاد نہیں ہو رہی یہ بڑا ہی مس کانسیپٹ ہے اور اس شہر کو بھی لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں پوچھ پوچھ کے جیسے ناؤزو بللہ کہ وہ اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے طلاق جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تو یہ بڑا ہی گھمبیر جس پہ جو ہے سب سبا کامپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اور ڈپریشن جاتا ہے لڑکی کا اور ڈپریشن کی وجہ سے بچاری وہ بعضوں کا تاویز گنڈے رہ کی اور مختلف چیزوں میں شرک میں نکل جاتی ہے تو ان تمام یہ وجوہات جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کا ٹینشن دینا ہے اور جو لوگ ٹینشن دے رہے ہیں ان کو میں یہ ایڈرس کر رہا ہوں اس آیت کے ذریعے کہ یہ آیت وہ سنیں کہ وہ ٹینشن دینے والے کتنا بڑا سمجھنے میں کہوں گا کہ بری بری بات کر رہے ہیں کتنی بڑی بری بات ہے یہ سورہ شورہ ہے 42 نمبر سورت ہے اور اس کی 49 نمبر آیت ہے سورہ شورہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لئے سماوات اور آرد کی بادشاہت وہ تخلیق کرتا ہے جس کو چاہے وہ جس کو چاہے اناس کہتے ہیں انسا یعنی موننس جس کو چاہے وہ موننس بیٹی دے دے گا وَيَحْبُ الْإِمَنْ يَشَعُ زُكُور اور وہ جس کو چاہے مذکر یعنی بیٹا دے دے گا یہ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ وہ جس کو چاہے بیٹی دے گا جس کو چاہے بیٹا دے گا اَوْ يُزَوْ وِجْهُمْ ذُكْرَانَوْ وَاِنَاسَ یا وہ ملا کر مذکر اور موننس دے دے گا وَيَحْبُ الْإِمَنْ يَشَعُ عَقِيمَ اور وہ جس کو چاہے بیرن بنا دے گا عقیم جو ورڈ ہے عربک میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وہ جس کو چاہے بیرن بنا دے گا اس کا مقصد کیا ہو گیا کیا یہ وہ لیڈی کی اپنی وجہ سے وہ بیرن ہے یا ہزبنٹ کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کہہ رہا وہ جس کو چاہے بنا دے گا یعنی جس کی اولاد ہو رہی ہے کیا اس کا کیا اس میں میں کہتا ہوں چیمپئنشپ ہے کیا وہ چیمپئن ہے اللہ کی طرف سے ہی سب کچھ ہے بیٹا اس کو اللہ دے رہا ہے بیٹی اس کو اللہ دے رہا ہے اب ہمارے ہیں زیادہ بیٹیاں ہو جائیں شوہر تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب بچی ہوتی ہے آسپیٹل میں وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے تو یہ سارے مسائل اس لیے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتا نہیں ہے تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں سب کی ٹریننگ کرنے چاہیے کہ بھئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا کوئی اولاد نہ ہو اس کے باوجود آپ ایک ورڈ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی نہیں اور لوگوں کا یہ جو سوال ہوتا ہے ہر وقت کہ اولاد نہیں ہوئی کب ہو گئے تو یہ بھی ایک جو ہے ان لوگوں پر بھی آتی ہے بات کہ وہ سوال بھی اس قسم کے کیوں کر رہے ہوتا ہے ہم ایسا ایک اور کالر سادھیوں سے بات کرتے ہیں بہت اچھا پر رکھا ہے میں کل بھی بہت اچھا تھا آپ کا تینکیو تینکیو سو مرس آپ سوال کریں گے بس میں کیا کہوں میان بیوی جو ہے آپس میں بہت پیار محبت اتفاق سے رہنا چاہیے ایک لڑکی بیس بائیس سال اپنے ماباب کی گھر گزارتی ہے اس کے بعد وہ شادیوں کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے اور بڑی امیدیں اور آس لے کے جاتی ہے تو چاہیے کہ وہ گھر والے اس کا میاں اس کا بہت خیال کریں اور اس کو مطلب یہ یاد مند آنے کے لئے کہ میرے ماباب کوئی گھر کیسا تھا بلکل صحیح ہے چلیں صحیح ہے شکریہ بہت 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 شکریہ آپ کا اچھا آگے ایک اور سوال کہ جو ایک تو فیملی جوائنٹ فاملی میں بہت سارے پرویلمز ہوتے ہیں ایک آتے ہیں کہ جب میان بیوی علیدہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں تب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ شوہر کے اوپر کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا تو اور وہاں پر بیوی بھی کمزور اکثر پڑ جاتی ہے ادھر مسائل جو آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ ہزبنٹ جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر کامپلیکیشنز اور ایکسٹر مرڈنر فیرز بھی جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع جاتے ہیں تو اس میں ذرا سی وضاحت کرتے ہیں جہاں اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو میں سورہ نصہ فور آیت نمبر 34 پڑھ رہا تھا اس کے نیچے کا ایک پوائنٹ تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی بیوی جو ہے اس کو حفاظت کرنی چاہیے غیب میں جو اللہ نے حفاظت کرنے کا کہا ہے کیا اللہ نے حفاظت کرنے کا کہا ہے یہ سورہ نور 24 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کریں تو اللہ کہا ہے جو صالح عورتیں فرما بردار عورتیں وہ غیب میں اپنے حسمنٹ کی ایفسنس میں وہ اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتیں یعنی ایکسٹر میریٹل ایفیرز کی طرف نہیں جاتیں یہ ان کی کوالیٹی ہے اگر فرض کیا کوئی عورت ایسا کرے آپ یہ سوچیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے جو کہ نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی وائف کی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذرب اللہ مثلا للذین کفر اللہ مثال دیتا ہے ان لوگوں کو جو انہوں نے کفر کیا امرات نوہ و امرات لوت نو کی بیوی کی اور نو علیہ السلام کی بیوی کی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی کیا دے رہا ہے کانتا تحتا ابدین وہ ہمارے دو بندوں کے اندر تھیں من عبادن السالحین جو ہمارے سالحین بندوں میں سے تھے فخانتہما پس انہوں نے خیانت کی یعنی انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی ان کی اپسنس کے اندر انہوں نے اللہ کے حکامات کو فالو نہیں کیا جو ذریعہ پیغمبر انہوں نے دیئے تو اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خانتہما کا مطلب ہے عربیق ورڈ اس کا مطلب ہے خائن کرنا یعنی خان کا مطلب ہے خیانت اس کا مطلب ہے بٹرے کرنا چیٹ کرنا ڈس لوائل ہونا اگر کوئی وائف ڈس لوائل چیٹ یا بٹرے کرے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کر رہی ہے وہ یہاں پر تو اللہ نے ویسے ان کے لئے بھی بول دے بلکہ اگر مرد بھی ایسا کریں تو اب سنیں یہ پوائنٹ یہ دو الگ الگ باتیں ہو گئیں پہلی جو ہم بات کر رہے ہیں وائف کے بارے میں ٹائم ہم اپس ایک منٹ رہ گیا ٹھیک ہے میں آخر میں ایک کوشش کروں گا ایک دعا بتا دیتا ہوں وہ تمام جو کالر مجھے فون کر رہے تھے اور جو لیڈی انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا بھی تھا کہ ان کے حضبنٹ جو زیادہ وہ غصہ کرتے ہیں تو ان کے لئے سورہ فرقان ٹوئنٹی فائیو آیت نمبر سیونٹی فور وہ نوٹ کر لیں یہ دعا ہے واللزین یقولون اور لوگ وہ کہتے ہیں ایمان والے ربنا حبلنا من ازواجنا اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج میں دے دے وزریاتنا قرط آئینیوں آنکھوں کی تھنڈک وجالنا للمتقین امامہ اور ہمیں بنا دے متقین کا امام یہ آئیت جو ہے ہر نماز میں دعا میں پڑھیں کہ اللہ کہہ ربنا حبلنا من ازواجنا اے ہمارے رب ہمیں دے دے ہماری ازواج میں سے بیویوں کو شہروں کو شہروں کو بیویوں کے وزریاتنا ہماری ضروریت میں سے قرط آئین آنکھوں کی تھنڈک وجالنا للمتقین امامہ اور ہمیں امام بنا دے متقین یہ میری جو بہن انہوں نے فون کیا تھا یہ ان کے لئے اور تمام خواہدین کے لئے کہ وہ اس دعا کو مسلسل پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ازواج کو اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے جو ان کو چوب رہی ہے بات وہ ختم ہو جائے گی سب پڑھ سکتے ہیں میاں بیوی سب میاں بیوی ازواج کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی دونوں سور فرکان کی 25 سورہ سے 74 آئے تھے 25 کی 74 ہے تو آپ ضرور اس کو پڑھیں ایو بھائی بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ کے اگلے سیگمنٹ کے جانتے ہیں ساتھی رہے گا سلام پاکتا